پنجاب میں روٹی کی قیمت سونہ روپے مقرر کر دی گئی وزیرالہ پنجاب مریم نواز شلیف کا سماجی رابطہ کی سائے ٹیکس پر پیغام تمام ازلاع اور متعلقہ محکموں کو ہدایت جاری روٹی کی قیمت کے فیصلے پر سختی سے عمل درامت یقینی بنانے کا ہوگو مہنگائی سے تنگ عوام کیلئے خوشخبری گندوں کا ریٹ کم ہونے سے آٹھا بھی سستہ ہو گیا ملتان گلہ منڈی میں پندرہ کلو آٹھے کا تھیلہ تین سو روپے سستہ ہو گیا تھیلے کی قیمت سولہ سو روپے ہو گی شہریوں نے آٹھا سستہ ہونا کو کشائن کرا دے دیا عید کی چھوٹیاں ہوئیں تمام اب دوبارہ سے ہوگا کام آبائی علاقوں میں عید منانے کے لیے جانے والوں کی واپسی ملتان رحیم یار خان میں ریلوی سٹیشنز بس اڈوں پر رش پیاروں کو رکست کرنے آنے والوں کی آنکھیں نم ٹرانسپورٹرز کی طرف سے اوور شارلنگ بھی جاری عید تو بالکل اپنوں کے ساتھ ہی گزرتی ہے ماشاءاللہ بہت انجوائی کی ہے عید گھر میں گزری ہے ماشاءاللہ تین چار دن اچھے گزر ہیں اب ماشاءاللہ عید گزار کر ہم گھر کی طرف جارہے ہیں اور کام کی طرف واپس جارہے ہیں ہم ہر عید پہ جاتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ عید مناتے ہیں اس مردوہ بھی ہم گئے ہیں دیرہ غازی خان علاقہ ہے ہمارا بچوں کے ساتھ عید مناتے ہیں بہت خوب انجوائی کیا بچوں کے ساتھ ہر سال جاتے ہیں عید ہم نے اپنے والے دین کے ساتھ گزاری ہے کیونکہ مہنگائی کا دور ہے باہر جانے کو دل تو ہر آدمی کا کرتا ہے گھومنے پھرنے کے لیے لیکن بالکل ہی اس عید پہ ہم کہیں نہیں جا سکے جنوبی پنجاب میں مرگی کی قیمتوں کو پر لگے بہاول پھر میں چکن ساڑھے ساتھ سو روپے فی کلو انتظامے کے طرف سے جاری ریٹ لٹس پیر نظر انداز شہریوں کا کہنا ہے کلو کے بجائے تین پہو چکن خرید رہے ہیں گھریب آدمی تو سر لے ہی نہیں سکتا نا ہم اب چھے سو روپے گوشتر رمضان شریف میں لیتے رہے ہیں اب دارے ساڑھے ساتھ سو روپے ہے اب ونگز لیا ہے وہ دے رہے ہیں چھے سو پچاس روپے اب تین پہو لینے کے لئے مہمان گھر آئے تھے تین پہو لینے کلو لے ہی نہیں سکتے گھریب آدمی کیا کرتے ہیں انتظامیاں کو کم از کم پوشت آج کے ریٹ جو ہے سبزی اور پھل کی قیمتوں میں کمی نہ آ سکی سرکارے نرخوں کی بھی کھلے عام خلاف ورزی جاری ملتان میں ادرک سات سو لیسن چیس سو روپے کلو ٹماٹر حریمش پیاز اور پھل بھی پہنچے باہے رحمیار خان میں بھی اشیخ و رنوش پہنچے باہے آج جنوبی پنجاب میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کی پیش کوئی ملتان ڈی جی خان ڈی وین میں بادل برسیں گے پی ڈی ایم اے کی طرف سے الٹ جاری کوئے سلمان کے ندی نالے بھی بپھرنے کو تیار سرگودہ اور گتو نواہ میں وقفے وقفے سے بارش شارہوں پر پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا گندم کی تیار پسل کو نقصان پہنچنے کا خطشہ دوسری طرف شہریوں نے پکوڑوں سموسوں کی دکانوں کاروں کر لیا نئی حکومت کے آئی شہر اولیاء کے ترقیاتی کاموں کو بریک لگی تین ماہ میں مکمل ہونے والا وارٹر ورکس روڈ آٹھ ماہ گزرنے کے باوجود نامکمل روڈ پر گھنٹوں ٹریفک جام رہنا معمول بن چکا ہے شہری پریشان کارپوریشن انتظامیہ نے روڈ تین ماہ میں مکمل کرنے کا ٹھیکہ دیا تھا ملتان میں کشمیر چوک ارسہ درہا سے ٹوٹ پور کا شکار بارش کا پانی جمع چوک تلاب کا منظر پیش کرنے لگے دکانداروں کا کاروبار متاسر شہریوں کا گزرنا محال انتظامیہ اصلاح ایوال کے لیے موقع پر نہ پہنچیں روحی بنا ایک بار پھر روام کی آواز تولمبہ میں بارش کے پانی کی نقاسی کا کام شروع اسسسٹنٹ کمیشنر نے پانی جمع ہونے کی خبر پر نوٹس لیا شہریوں نے روحی کا شکریہ ادا کیا ملتان نواز شہر میں نصف وارٹ فیلٹریشن پلانٹ سکرا پائلٹ سکول کے ساتھ لگا پلانٹ دو سال سے بند ساف پانی کے ادم دستیابی بیماریوں پھیلنے لگیں مکین دیگر علاقوں سے ساف پانی لانے پر مشہور میمسپل کمیٹی فورڈ آباس کی مسائل سے لا تعلقی برقرار وارٹ فیلٹریشن پلانٹ ناکارہ ساف پانی کا حصول مشکل شہری عبادی کے لیے لگائے گئے دونوں فیلٹریشن پلانٹس غیر پار ملتان کی تفریق گاہوں میں سہولیات کا فقدان جولے ٹوٹ پوٹ کا شکار شہری ناکافی انتصامات پر نالان شاہ شمس پار کی جھیل گندگی سے بھر گئی انتظامیوں سے جلد صفائی کرانے کا مطالبہ ملتان ڈیویئر میں بھنڈی کی فصل پر بیماریوں کا حملہ بہاول پور سکھا شہر شاہ اور شاہ پور میں سفید مکی کی یلگار ذریعی ماہرین نے ہدایت جاری کر دی لئیہ میں درائے سن پر لالا کریک پل خصتہ حال حفاظتی دیواریں ٹوٹ پوٹ کا شکار بھاری گاڑیاں گزرنے سے پل گر سکتا ہے مکینوں نے خدشہ ظاہر کر دیا ایسا خیل مین بس رڈے پر تجاوزات کی بھرمار میاں والی بنو روڈ پر ٹرانسپورٹرز کا قبضہ سرویس روڈ بھی بند مین روڈ پر کھڑی گاڑیاں ہاتھ ساتھ کا سبب بنے لگیں انتظامیہ خاموش تماشہی مپکو کی مبینہ نا اہلی سروں پر موت مندلانے لگی سرنڈا محمد پناہ مین بازار میں کھمبے پر درجلوں میٹر نصب بے ہنگم تارے موت کے پندوں میں تبدیل ادھر مبارک پور میں مین لائن کی تار کسی بھی وقت ٹوٹنے کا خدشہ مین مارکر میں کھمبہ ہے اس کی تاریں ٹوٹی پوٹی ہیں ننگی ہیں جب بھی بارش ہوتی ہے میٹروں کو آگ لگ جاتی ہے اس کی وجہ سے ہمارا بہت نقصان ہو جاتا ہے چھپروں کو آگ لگ جاتی ہے اور ہماری دکانوں کو آگ لگ جاتی ہے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے ہم نے محبتہ اہلکاروں کو کئی مرتبہ دخواستیں بھی دیا ہے لیکن کوئی عمل درامت نہیں ہوا مین والی میں زندہ شخص کی پوتگی کا اعلان کر دیا گیا تعلق دار اعلان سن کر سیف اللہ خان کے گھر پہنچ کے سیف اللہ خان نے تھانا چھدروں کو درخواست دے دی فقیر والی میں گندوں کی کٹائی شروع امدادی رقم انتالیس سو روپے فی مند کسان پریشان کہتے ہیں اکراجات پورے نہیں ہوتے قیمت بڑھائی جائے تاریس سو ریٹ گورنمنٹ نے جڑا کیتا بہت کٹ ریٹ ایک کلے دے کارتو کٹ اسی پچاسی ہزار خرچہ ہوں اگر ریٹ انتاریس سو ہی گورنمنٹ نے کارنا دے ڈیزل دے خات سپری بھی سستی کرنا اس طرح بہت زیادہ نقصان زیمدانہ ہو رہا گندوں خریداری کے حوالے سے انتظامات مکمل لوگرہ میں باردانہ کے حصول کے لیے درفاتیں لی جانے لگیں ڈیسٹرک پور کنٹرولر زہیر احمد میو کے مطابق کاشکار سترہ اپریل تک آن لائن درخواست دے سکتے ہیں چائلڈ پروٹیکشن بیورن ملتان کا ایسا نقدام گھر سے بھاگا بارہ سالہ بچہ والد کے حوالے علی رزا کو دو ماہ قبل حفاظتی تحویر میں لیا گیا تھا ملتان میں علامہ سید احمد سید قازمی رحمت اللہ علیہ کا انتھالیس سالانہ عورس شاہی ایدگاہ میں اختتامی دعا حامد سید قازمی کی شرکت زائرین کی کثیر تعداد بھی اختتامی دعا میں شریک ملتان کے پارکوں میں رش شہری چھوٹی سے لطف اندوز ہونے پہنچے جناب پارک میں بچے جھولے لینے میں مصروف شہریوں کا کہنا تھا موسم خوش کبار ہے اس لیے پارک کا رکھ کیا حرون آباد میں خواتین اور بچے کھانے کے ساتھ ساتھ جھولوں سے لطف اندوز ہوتے رہے اور اید کی آخری چھوٹی کے روز ملتان کے بچے بہاول پر چڑیہ گھر پہنچے جانور دیکھنے کے بعد خوب جھولے لیے انتظامیہ کے مطابق اید کے دوران ستر ہزار شہریوں نے چڑیہ گھر کا رخ کیا موسیقی